من آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا شر الناس عند اللہ ان لا يشغله بما لا ينفعه ان يشغله بما لا ينفعه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھائیو محترم زرگو اور پیارے بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشبد بلا عن سب سے زیادہ ازمائشیں تکلیفیں پریشانیاں امتحان کن پہ آتے ہیں فرمائے الانبیاء نبیوں پہ سبحان نبیوں پہ امتحان سخت کڑے ہوتے ہیں آپ ان دنوں کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں سوڑ گئے ہیں ہم میں سے کوئی ہو تو اتنی تکلیف ہیں اور کڑے امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں نہیں ہماری ہوا تو شادی کے وقت نکل جاتی ہے شادی آتی ہے نا کسی کی شادی کے وقت ساری یہ وہیں نکل جاتی ہے جو دین کا ہم نے سر کے اوپر اٹھایا ہوتے ہیں نا کہ ہم بڑے مذہبی اور دیندارے شادی کے اوپر سارا پانے انسان کا پتہ چل جاتا ہے فرمائے اشد دو کیوں اس لیے کہ موت کو مت بولنا یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے تم نے گزرنا لازم کہ کب بھی یہ دروازہ تیرے لیے رب کھول دے تو گھر سے نکلے کھل جائے واپسی پہ کھل جائے سوئے ہوئے کھل جائے جوانی میں دروازہ موت کا کھل جائے بڑا پی تکلیف و غم سے بچائے اور ایمان کی زندگی اطافت اور میں اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں خیر اور شر دلوں سے عزمہ کئی دفعہ دیکھیں بندے کے اوپر بڑے اچھے حال آتا جاتے میں ایک آدمی کے گردعوت تھی گیا میں نے کہہ دی آپ نے اتنا احتمام کیا بڑے تکلفات کہ اندر کانی صاحب انتے تکلف کدی کیتا ہی نہیں کسے وقت کارا رہا ہے اللہ کسے وقت دور چھا اللہ کسی کو عروج دے کے زوال نہ دیکھا ہے اللہ معاف کرائے یہ بڑا اکھا پیڑا ہے جس بندے نے عروج دیکھا ہو نا جی تو بڑیاں بڑیاں گڑیاں بیٹھ ہیں اور ہم ہونتے اسی تکلف کیتا ہی نہیں کسے وقت کریدہ سی جو رب نے بڑائی دیتا ہے ان بھی اسی اللہ کا شکر ندا اس لیے اس لیے میرے بھائی وہ عجب زندگی ہے غصانہ نیا انتہا ہر چیز کا اختتام جو ہوتا ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے ہر چیز کا اختتام آپ دیکھیں تعلیم ہے پورا سال تعلیم چلتی ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتی اور اچھی اور بری آخرت کامیابی آخرت کی اور نکامی آخرت کی انسان کی آخری دنیا کو چھوڑتے ہوئے لمحات کی اوپر بنیاتی اثر کہ مرتے وقت اس کی کیا حالت حدیث پاک کیا پیاری نبی سرحیل صلی اللہ فرمائے اور میں اللہ اسے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے سبحانہ وہ کفل نہیں چاہتا جس نے جناب گناہوں کی زندگی گزاری عورت کو عمادہ کی اپیسے مرائی کرنے کے لئے وہ رو پڑی پوچھنے لگا تو کیوں روتی کہنے لگے اس لئے روتی ہوں کہ کبھی گناہ کیا نہیں مفلسی اور فاقے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں رب سے ڈر رہی کہنے لگا میں نے تو اتنے گناہ کیا کہ رب تو ڈرے گی اللہ پتہ نہیں کوئی ایسی دل کے ضرب لگی نہ دی اللہ ایسی ضرب ہمیں بھی نصیب فرمائے اس نے پیسے دی فرمائے نکل جاؤ چلی جاؤ دروازہ بند کر گئے نا جی دیکھو اے بندہ جی جہنم دے کری بلکل اسی رات اس کی موت تھی اس کو نہیں پتا ارش والے کو پتے سبحان اسی رات اس کی موت تھی اور اس نے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کیسے رب کو منایا کیا رویا کیا ہزاریاں کی کہ صبح سے پہلے جبریل کو آرڈر آگیا اللہ تعالی نے فرمایا اس کے دروازے پہ لِخدو اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ الْكِفْلَ اللہ نے کفل کو معاف کر صبح اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے اختتام اچھا ہو پچھو مڑی آنے اسی گنائی کردان اختتام اچھا ہوا ایک صحابی نبی صلی اللہ احرام کی آلت میں ملکہ ٹوٹا فوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کے احرام ایک فندور سرنگر یُبْعَسُ یوم القیامة مُلَبِّيًا قیامت کو جب یہ اٹھے گا تو لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكِ صدای لگاتا ہوا اٹھے گا سبحان موت آئی ان کے قابل رشب موت ہوئی اسیہ سی جلسیاں جو مردیں پھر دے لیں اے پہ شادت کی موت نَا مَا قُلُتْ اَنُسَمَجْنَا لَئِهِ 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 قَلِمَتِ اللَّهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اپنی شجاعت کی مشہوری کے لیے ایک بندہ دولت کے لیے شہرت کے لیے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں کون فرمایا کوئی بھی نہیں اسے سیاسی بندے اثر شہید رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لِئِ قَلِمَتِ اللَّهِ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے خود ہوا فرمایا وہ شہید صبح اللہ اکبر اللہ ہمیں اپنے رب کے کلمے کو اور توحید کو تھام کے چلنے کی اور اسی پہ شہادت کی مود تو میرے عزیز بھائیو اختتام اچھا ہونا چاہیے اس بندے کا آپ دیکھتے فرمایا قیامت کو تلبیہ کہتا ہو یہ کچھ دن پہلے آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی کتنی زیادہ فیس بوک کے اوپر چلی پانچ نوجوان نے گڑی جو بیٹھ ہیں جناب گانے لائے اچھی اچھی موج ملے مستی جا رہے مودہ فرشتہ پنجان جان لہنے کی کھل ہوتا پتہ کوئی نہیں ایسے گاڑی استغفر پہچانا نوجوان یہ اختتام اچھا ہونا چاہیے یہ اچھا اختتام نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے آبی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہد کے میدان میں ایک آگے فرمایے پہلے ایمان لاؤں جو ہے جہاد کروں فرمایے پہلے کلمہ پڑھ اس نے کلمہ پڑھا فرمایے اگر میں اس میدان میں جاؤں شہید ہو جاؤں تو فرمایے فیل جنت جنت خجوریں پکڑی دی پھینک دی کہنے لگے آپ جنت میں جا کے کھائیں سبحان اللہ سبحان سانو موت کو ڈر لگ دے کئی بندے کہتے ہیں رہاد نیرے کو منو ڈر لگ کبردہ نیرہ وہ تھنگی کریں گا پیڑے بڑے مشکل لیں لوگوں کو موت بول گی یہ خدا ہی پیارے نبی صلی اللہ سلم سے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ مومنین خیر مومنوں میں سب سے بہتر کون فرمایے جس کا اخلاق اچھ زبان اچھی برطاو اچھ سنت کے مطابق فرمایا وہ بندہ سب سے مومنوں میں بہتر تو صحابی نے دوسرا سوال کر دیا صحابی کی قبرے میں اللہ روشن فرمائے جن نیک بندوں نے نبی سے سوال کر کر ہمارے لئے دین میں آسانیہ اور دین کے معاملات کو کھول کے بیان کر دی فرمایا مومنوں میں اقل مند کون ہے ہر بندہ ہم میں سے اپنے آپ کو اقل مند سمجھ ہے وہ سمجھ دے نہیں وہ پیشے سے ڈنگ مارتا ہے پوشل سے اپنے تو وہ سارے ٹھمے جا رہے تھے بچو تو کسی نے پوچھا ٹاڑی جو چودری کر ہے انہیں دیدے پیچھے آتا کیوں جس کے پیچھے ہاتھ رکھے گا اسی نے ڈنگ مار دیں ہم میں سے ہر بندہ دانا پوش کے دیکھ لو ہر بندہ سمجھ دار کوئی بندہ اپنے آپ کو کم سمجھ دیں کسی چھیڑ کے دیکھ ہوا کہیں گا کہ میں سمجھ دیں اللہ اکبر خمیرہ سونے نبی سے بھی پوچھ لیں کہ اللہ کے حسول تاڑی نگ آ در سمجھ دار کڑا آپ کس کو دانا سمجھ دیں ہمارے انکر بیٹھے ہوئے بڑے انکر سمجھ تا اتنا چل لے انکر شریعت کا نفاظ بتاؤ انکر بڑی بڑی باتیں بری کی بری کی والی اتنا بچٹ ایسے کرو ایسے کرو اتنے دنائی والی باتیں تو میں کہ اڈی اکل استعمال کر رہے جے یہ نہیں سمجھ آرہا کہ یہ سارا فساد اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے نبی کے دین کو چوڑا ہوا ہے کیونکہ ہم نے سودی نظام قائم کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے انگریز کے کالے قانون کو نافذ کیا ہوا آئی تک تم دانش وروں کو یہ سمجھ نہ آسکا کہ ہم نے قرآن کو پشت کی ہوئی ہے اور نبی کی شریعت اور نفاذ شریعت کو پشت کی ہوئی اس وجہ سے یہ سارا وہ بال ہے اس وجہ سے ہمارے اوپر کرزے بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے ہماری نوجمال نسل تباہ ہو رہی ہے اس وجہ سے جرائم بڑھ رہی ہیں اس وجہ کہ امت مسلمہ پر زوال ہے ہمیں کوئی سمجھ نہیں اڈے بڑھے اقل آ دے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اقل مند نہیں اقل مند کون ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو ہمارے نبی نے اقل مند کہا محمد صلی اللہ میری اور آپ کی حیثیت ہی آپ نے فرمایا تم نے پوسا اقل مند کون ہے اکثر ہم للموت ذکرن جو اکثر موت یاد رکھتا ہے فرمایا یہ اقل مند اکثر ہم للموت ذکرن موت یاد رکھتا ہے وَأَحْسَمُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اِسْتِعْدَادًا اُلَائِكَ فرمایا اکثر موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے صبح موت کی تیاری کرتا ہے کئی دفعہ نور پوری صاحب رحمت اللہ ہمارے مستاد محترم تھے وہ کبھی ان کے پاس بیٹھنا تھے ایسے محسوس ہونا کہ یہ بندہ نہ ابھی جنت میں جانے کے لئے تیار بیٹھ سنبھا یعنی ان کی باتوں سے ان کی مجلس میں یہ محسوس ہونا کہ اس بندے کو اللہ کے ولی کو یہ پرواہ نہیں کہ ابھی موت آجائے اور یہ تیاری بیٹھیں سبحان اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں پتا کیا لگے گا میں لگے ادا کرز دینا میں اینج کرنا میں کئی سے آپ کئیاں کو معفی منگنا لیں چلو مرند پہلے مانگ لیں ہاجو کر رہی یہ بڑا لوگوں میں ہوتا ہے ہاجو کر رہے کہ نماز شروع کر چلیا ہاجو ہو سکنا در کو کہ نہیں یہ تو رب نہیں پتا وڈیرہ ہو کہ میں پھرم داڑی رکھا حلم میں جا کہ یہ عمل نفس ما قدمت لغل یاد رکھا کرو کل کے لئے کیا تم نے بیچ تو میرے عزیز بھائیو اقل مند وہی ہے جو موت کو موت کی بات کی تیاری کرتا ہے حضرت اممہ ایشہ رضی اللہ عنہ جنور زبا کی اللہ کے راستے میں بھی دیا سبحان اللہ نبی نے پوچھا آئیشہ کوئی چیز باقی رہ گی ہے فرمایہ اللہ کے رسول سارا تقسیم کر دیا یہ ایک ران باقی رہ گی سبحان فرمایہ اللہ کے رسول نے چل ران باقی نہیں رہی باقی وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا سمجھانے کے لئے نبی پانک بتا رہے آپ آپ کی سوج فکر دیکھیں سوج فکر دیکھیں آپ ہمیشہ آخرت کی طرف لوگوں کو لگاتے آخرت کی ہماری ہر روز ہر بندے کی پتہ کیا ہوتے ہر بندے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں بس لوگا لوٹ لان جا گئے صحیح بات اکثریت ہر ایک ہی چلو نہیں اکثریت سارا کچھ اتھے رہ جانا صرف جانا انسان کے ساتھ اس کا نیک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد فرمایا اللہ جب نراز ہوتا ہے بندے سے اسے ایسے کاموں میں لگا جاتا ہے جو فضول کام ہوتے موت سے پہلے اللہ فضول کاموں میں لگا دیتا جب اللہ یہ ہمارے شیخ محترم فوت عبدالسلام مٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واصلہ برد مجاہد قدرتی بعد آخری ایام سالوں کے اندر نظر بند ہو گئے گھر کے اندر اللہ نے موقع دے دیا کتاب میں لکھی گئے سبحان قرآن کی تفسیر لکھ دی صحیح بخاری کے اوپر لکھ دا موت کا قریب تھا اس بندے کو نیکی کے اوپر صبح شامل لکھ صبح یہ ہوتا ہے مسئلہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی آخری وقت جیل خانے کے اندر کتاب بھی لکھی گئے بطی جلدہ اندر کتاب لے سٹی سبحان اللہ فتاوہ ابن تیمیہ اللہ تعالی نے ان سے بڑے کام لیا خدا اللہ تعالی ان کی قبر روشن فرمائے بہت بڑے عالم دین تھے نور پری صاحب رحمت اللہ علیہ اور عبد السلام بھٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں آپس بڑے پیارے دوست بھائیوں سے بھی زیادہ دوست تھی مسجد مسجد محمدیہ جو ہے ادھر ان کاتے ہوئی ہیں بڑے ہی پیارے انساء سبحان اللہ یہ اچھی موت جب نیک بندے کی موت آتی ہے حضرت ابو حنیرہ رضی اللہ تعالی انہوں فوت ہونے لگے نیک بندے کی موت حدیثیں پڑھتے تھے نبی کا دیدار کیا تو کیا کہنے لگے کہنے لگے موت کی کیا فکر ہے کل نبی سبحان کیسی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جس جس دن ان کی شہادت تھی اس دن اپنی زوجہ کو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج زیارت تو ہی ہے خواب کے اندر سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اے عثمان آج ہمارے پاس روزہ افطار کر تم سونے سے کپڑے دے قرآن لے کے بیٹھ گئے فسی یک فی کہ ہم اللہ پہ 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 زالموں نے آکے سلاخ ماری تلوار ماری خون گرہ قرآن مجید کے اوپر شہادت کی موت نصیب سبحان موت ایسی نصیب حضرت عمر فاروق ہیں قرآن مجید پڑھے تھے سورت یوسف اور میرے بھائیوں مسلے کے اوپر تھے اور یہ مسلہ بھی گل کا تھا محمد مصطفی مسلہ رسول تھا قرآن پڑھ رہے تھے تلاوت کر رہے تھے وہاں خنجر مارے اور اسی سے دو تین دن بعد ان کی شہادت سبحان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں آخری وقت کے اندر اپنے رب کو یاد کر اما ایشہ فرماتی میرا دن تھا میرے گھر میں آپ نے ٹھہر نہ تھا میرا حجرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر مبارک جہاں آپ کی قبر مبارک فرمایا نبی صلی اللہ نے پہلے مسواق کی ہے اس کے بعد اپنے فجر کے وقت اپنے صحابہ کو ایسے کھڑکی کھول کے ساری جماعت کو دیکھ ہے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھے فرمایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑی باتیں کی اور آپ نے اس دن پھر آخری دفعہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اس سے راز و نیاز کی باتیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل ملک الموت کے ساتھ آگئے اللہ کے رسول بار بار پانی میں ہاتھ دبو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے میں پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لوگو موت کی بڑی سختی ہیں اور موت کی بڑی سختی ہیں بڑے بڑے پہلوانوں کے پشاپ بخانے نکل جاتے پاؤں رگڑتا ہے جان پاؤں کی طرف سے پہلے نکلتی ہے اور انسان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں انسان دنیا کو چھوڑتے وقت اسے پتا چل رہا ہوتا ہے اور جو برا انسان ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے واپس پہ دے میں تیڑے عمل چھڑے ہوں کر لما اللہ تھوڑا سا وقت دے تھوڑا سا وقت دے نجیم ہم تیرے رسول کی پیار بھی کریں گے فرمایا جب موت آ جاتی پھر واپس ہی نہیں ہے لمحہ آگے پیشے نہیں ہو سکتا اگر انسان کی موت گاڑی پہ لکھی ہے ادھر آئے گی اگر انسان کی موت ہوا میں لکھی ہوا میں آئے گی اگر انسان کی موت گھر میں جب مرا تو کہنے لگا کاش ساری دنیا مجھ سے لے لو میرے موت گھر میں آ جائے اپنوں کے اندر آ جائے راستے میں کہیں مر گیا اجڑ گیا یہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب گیا تو دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے تو یہ موت کا وہ سلسلہ ہے جو آنا ہی آنا ہے لیکن ان میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی موت اچھے جگہ پہ آتی خاتمہ بالاییمان ہو نبی صلی اللہ نے تین دعائیں بڑی کسرت سے مانگتے تھے اللہ مجھے آپ کو یہ تین دعائیں مانگنے کی توفیق مانگے نہیں پہلی دعا اللہم انی اسألوکہ سب بھئی پڑھ لیں ساسا اللہم انی اسألوکہ توبت نسوہ قبل الموت اس کا معنی اللہ تعالی مجھے موت سے پہلے پکی توبہ کی توفیق اللہ پکی توبہ ایمی ڈوانڈول توبہ نہیں اتھے توبہ کی بار فیروس تر نہیں توبت نسوہ قبل الموت دوسری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہ انی اسألوکہ حسن الخاتمہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا خاتمہ اچھا ہوں ایمان کی حالت میں نماز کی جگہ پر قابے کے سامنے مسجد نبی کے اندر صحیح بات میں ایسے نبی پاکی قبر کی زیارت کر کے اثر کے بعد نکلا ہوں ریاض الجنہ میں وہاں نماز ادا کی اثر کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب لابی اُتھو نماز پڑھ کے نکلیں میرے ساد ایک یمنی بزرگ بیٹھا اس کا پوترہ ساد تھا اس کا بعد میں پتا چلا ایسے بار نکلے بندہ اگر دیکھ گیا بزرگ جا اس کی ڈیتھ ہو دیکھتے نبی صلی اللہ نے فرمایا جو میرے شہر میں ایمان کی حالت میں فوت ہوا قیامت کو میں نبی اس کی سفارش کروں سبحان اللہ اللہ ہمیں نصیب فرما یہ ہے حسن الخاتمہ خاجہ قاسم صاحب زیور علی اسلام صاحب کے والد موت سبحان اللہ اسی طرح یہ محمد مسجد ہے شہر روڈ پہ وہاں کوئی یوسف سنت پوری صاحب سے شہر ان کی موت بھی اسی طرح خدبے کے دوران ہوئی اسی طرح دو چار ویڈیو بھی نظر آئی ہیں ایک بزرگ ہے عربی سعودی عرب کا بزرگ وہ قلمہ اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے قدرتی بات ہے یہ حدیث وہ بیان کہ نبی پا نے فرمایا اس کا آخری کلام مرتے وقت لا الہ الا اللہ داخل الجنہ وہ جنت کا لفظ بولتی فوت ہمارے یہ جو ہے نا جی کوڈ پتہ نہیں کیا نام عبد المالے کے وہاں عبد المتین صاحب فوت ہوئے تھے آن دی ریکارڈ اسی طرح کیمرے شمرے لگے ہوئے تھے جناب پوری مجلس ہو رہی تھی اور پوری کانفرنس تھی انہوں نے قرآن میں سے اببہ کے دفاع پہ آیتیں پڑھ رہے تھے قرآن کی سارے لوگوں نے آنکھوں سے دنیا نے دیکھا ایسے روح قبض ہو یار مرنب مزا یہ موت ہوئی ایسی من ویلنگ کردے ہوئے جناب کسی ٹرک کے نیچے آکے مر گئے یہ کوئی موت ہے یہ تو جنور کی موت ہے اگر انسان راستے میں جاتا ہوا اور گانے بجاتا ہوا مر گیا یہ کوئی موت ہے زنا کے اڈے سے لاش نکلی یہ کوئی موت ہے اور گندے جگہ کے اوپر انسان کی لاش ننگی حالت میں نکلی یہ کوئی موت یہ جنور کی موت ہے اگر اچھا خاتمہ ہو جائے اللہ پچھلے چھوڑ کے اچھے خاتمے کو دیکھ جنت کے سیٹیف کیٹ دے دیتا ایک واقعہ نبی عبزی بہت بڑے علم دین سعودیہ کے ختیم ہیں انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بڑے بچہ تھا اس کے پانچے دوست بڑے برے تھے وہ ان کو نماز نماز کہتا رہتا تھا وہ مانتے نہیں تھے اس یہ اچھے بچہ تھا نیکہ نہیں مجلس نیک بنا دی بندہ جڈہ بھی نیک دوست پیڑے ہونے نے پیڑا ہوئی جانا تو وہ بندہ جو تھا بچہ اس کو ورغ لائیا دوستوں رات زنا کے اڈے پہ لے گئے ادھر شراب پلائی بدکاریاں کی اسحار سومبر کے رات صبح جس وقت اسحار اٹھے او نہیں اٹھے آئے کہنے لگے کیوں نہیں اٹھتا پیان اس کو اٹھانے لگے خود ہو اللہ وہ پانچ بچے اتنا روئے نا کہ اللہ یہ تو نیک تھا بد تو ہم تھے ہم نے اس کو خاتمہ یہ ہے ایک بلش جنت کے قریب تھا مرنے سے پہلے برائی کے اندر موت اللہ برکبیرہ وہ بڑا روتے رہے وہ نبی لیفظی کہتا میں نے وہ بچے ریاض کے دیکھے تھے اس کے بعد انہوں نے سچی توبہ کر لی لیکن اس بچے دا بیڑا روڑی اللہ اس کی بخشش فرمائے یہی کہہ سکتے تو نیک موت اچھی جگہ خاتمہ نبی پا نے یہ دعا بھی فرمائی تیسری دعا بھی نبی پا کی یاد کر یا مقلب القلوب پڑھ لو تانو کوئی انشاءاللہ خرچہ نہیں دنگا یا مقلب القلوب سب قلب على دین کا سبحان اے دلوں کو پھیرنے والے فرمایا ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت قدمی عطاف جب تیرے دین پہ ثابت قدم رہنے کا موقع آئے نا تو اس وقت ہمارے دلوں کو ثابت قدم رہ سبحان اور یہ موقع خوشی غمی کا ہوتا ہے کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہوتا انسان کسی جگہ منصف بن جائے اس وقت ہوتا ہے جس وقت وراثت تقسیم ہو اس وقت ہوتا ہے انسان جب بزاروں میں نکلے اس وقت ہوتا ہے مبید لے کے اکیلہ بیٹھا ہو اس وقت پتا چلتا ہے یا مقلب القلوم سب قلب علا دین میرے عزیز بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی موتیں بھی بڑی اچھی ہیں ایک صحابی فوت ہونے لگے تیر لگا کہنے لگے فزتو ورب القعب اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ایک صحابی ہے صبح جہاد تھا رات کو دعائیں کر رہے اللہ وڈے کافر نہ مقابل پوا اور وہ مجھے شہید کر دے اللہ وہ مجھے شہید کر دے میرا مصلا کر دے اور اللہ نے دعا قبول کر دی شہادت کی موت نصیب ہو اسی شہادت ہی موت درنے تھانو نیریاں تو جدو ہو گیا جدو کیوں ہونا تھانو اللہ بھی صبح و شام اذکار کرو سورت بقرہ پڑھو آیت القرصی پڑھو جنات ساڑھے تو تھلے نہیں نے انسان کو سب سے ہونچا بنائے اگر ہم انسان نبی کے تابعہ دار اور اللہ کے تابعہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سے ابھی بیان کرتے قبرستان چلے گئے مید دفن کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مید ابھی قبر جو بن رہی تو آپ نے بتایا قبر زیادہ نیچے کھو دو گہری کھو دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے صحابہ بھی گرد بیٹھ کے اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھڑی چھوٹی سی کوئی ٹین پکڑی زمین پہ ایسے لکیرے ماننے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہو استعیزو من عذاب القبر تین دفعہ فرمایا صحابہ عذاب قبر سے پناہ مانگو صحابہ عذاب قبر سے پناہ مانگو صحابہ اکرام نے عذاب قبر سے پناہ مانگو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ان العبد المؤمن اذا القطاع من الدنیا و اکبال من جب نیک بندہ فوت ہونے لگتا ہے اسے اببا بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا صحابہ جب نیک بندہ فوت ہونے لگتا ہے نمازی بندہ فوت ہونے لگتا ہے روزے دار رزق حلال کمانے والا فوت ہونے لگتا ہے پیڑے بڑے مشکل دیں دنیا دیں قسم اللہ لوگ بڑا جو ہے نا کہتے بڑا اکھا وقت میں کہ انشاءاللہ رب کٹ دے گا پھر حرام نہ جائے ٹھیک ہے نا انما الاسری یسرا تنگی کے بعد اس ہنگیا کوئی مکان نہیں بن سکے آگیا پائی جان کرائے مر گئے ہر حرام نہ جائے جیڑا رب نے کربن آکے جلد جی جنہ وہ سب دو افضل ہو دنیا کے گھر ادھر ہی چھوڑ جانے کٹیا والے بھی چلے گئے تب بنگلے آلے بھی چلے گئے زمین نہ جدادہ ہی تھے پائی ہیں وہ کہتے دو بھائی آپس میں لڑے تھے ایک جگہ پہ گولیاں مار گئے پہ انہ اس جگہ تھی انہیں یہ کبرہ بناتی اس سے زمین تی کبر دو پترانی بنائی تاکہ لوگوں کو عبرد ہو جائے جس پلاڈ کے لیے لڑھے تھے وہ زمین آج بھی ہے اور لڑنے والے وارث اس مٹی کے نیچے پڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ فرمایا جب نیگ بندہ دنیا سے جانے لگتا سبحان اللہ پھلا ورگا ہوتا بڑے ہی پیارا ہوتا اور مہین لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جانے لگتا فرمایا فرشتے آسمانوں سے اترتے بید الوجود چمکتے چیرے سونے جب خوش خبریاں لے کے آئے جب جب کسے بندے نے شادی کہہ دیتا جائے نا جی تو بڑا خوش ہو جانتا ہوند ہے کہ نہیں دوسری شادی پہ خوش ہوتی ہے کہ نہیں کئی لوگ تو کہتے نہیں آرہم اے کا موقع ہے کہلی سب پہلی نہیں بھائی جہاں بھی اور میرے بھائیو انسان کا دل جمانی ہوتا اور کہتا اللہ جنت کا فرمایا کفن لے کے آئیں گے ریش میں جنت کی خوشبو میں لے کے آئیں گے ایسے تاحد نگاب مرتے وقت بندے نیک بندے کے پاس فرشتے اور فرمایا جب آتے ہیں پھر آخر میں ملک الموت آتا ہے کہ احسان سورہ جو سارے فرشتوں کی صورت میں سب سے خوب صورت ہوتی اور اس کے پاس آکے جب بیٹھتا ہے وہ بڑا پیار سمجھ رہا ہوتا ہے محبت اسے خوشبو میں آ رہی ہوتا ہے اور نیک بندے کے قریب آکے پھر وہ فرشتہ پتا کیا کہتا ہے یا اییت ہن نفس المتمئین اور متمئین جان اور پیاری جان اتنا عرصہ تو اللہ کی فرما برداری کرتی رہی تحجد پڑتی رہی اسراغ پڑتی رہی کئی دفعہ ہم دیکھتے یہ جو ترابی میں بڑے بڑے بندے ہیں جو اڑے انہیں نماز پڑھ دے اللہ اکبر وہ ایک ویڈیو نظر آئی آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ایک بزرگ عربی تیز اندھی چل دی پی بابا جی جناب نماز سے جان دے اللہ نماز فرمائے بشر المشعین بن نور تام یوم القیام اے سون نبی خوش خبری دے دو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کے آنے والوں کے لیے جب قیامت کے اندھیریں ہوں گے میں ان کے آگے پیچھے نور و نور کر دوں سبحان فرمائے دنیا میں اندھیروں میں تام اگٹویاں مارتے ہوئے نماز کے لیے فجر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت مسجدوں میں آنے والے فرمایا ان کو قیامت کو مکمل نور کی خوش خبری دے دیجئے ان کے چہرے بھی نور و نور ان کے آگے پیچھے بھی نور و نور سبحان فرمایا وہ کہے گا یا ایتہ نفس المتمئن اے متمئن جان اخرجی چل چلیئے دنیا نو چھاٹ تیرا وقت پورا ہوگئے الہ مغفرت من اللہ و رزوان اخرجی یا ایتہ نفس المتمئن ارجعی الہ رب کی راضیت مرضی چل اس رب دی طرف تُو اس تیر 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 سبحان اللہ سی اب ہر حالت میں راضی اللہ رضیت باللہ رب و بال اسلام دین و ب محمد النبی اللہ تعالی ہمیں اپنے رب سے راضی کر بہت بڑے پیارے اللہ کے ولی تھے ان کا نام تھا صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک تھے وہ کہنے لگے ہم نے ادھر جو لوگ ہیں وہ کہتے جی اثر سے لے مغرب تک بابا یہی پڑھتے رہتے اللہ میں تیرتے راضی ہوں تو بھی مرتے راضی ہو جائے اللہ میں تیرتے راضی ہوں تو بھی مرتے راضی ہو قسم اللہ کی رات کو اٹھ کے تحجد کے وقت پانی دفعہ کہہ کے دیتے انجوئے جو میں سینہ توپ رب نے اپنے حصے لے کے بندے کو پاک کر دیں تو فرمایا کیا اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی چال زرہ تمہیں نبی پاک کی زیارت کروائیں سبحانہ جس نبی کی سنت پہ تُو چلتا رہا لوگوں سے لڑتا رہا جب شہر صاحب کا جنازہ پڑھ بھٹوی صاحب کا میرے دل میں یہی بات آ رہے سنت کی شریعت کا امام دفاع کرنے والا اللہ کا نیک بدلہ اللہ اکبر نور پریس صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ کہتے مولانا اسماعیر صلی صاحب کا بھی جنازہ تاریخی جنازہ جن لوگوں نے دیکھ ہے یہ قبر دیوارائی سان سب سے بڑا جنازہ اس شہر کے تاریخی جنازوں میں مولانا اسماعیر صلی رحمت اللہ مولانا محمد گندل بھی شیخ العرب والاجم یار عجیب اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا مولانا آزم صاحب مولانا عبداللہ صاحب یہ تو ولیوں کا شہر لوگ نے مدینہ قبرستان جاتا ہو نا کبھی تو مجھے کہتے ہیں وہ قبرستان کے گورکن کہتے ہیں کہتے ہیں افصاب تا ولیاں دی گھٹ دخائی میں کہتے ہیں یہ سات داخل ہوتے یہ ولیاں دی گھٹ بولا اسماعیر سلف صاحب فلان صاحب فلان صاحب کہیں گے یہ سارے ولیاں دی گھٹ ہیں سبحان جو کہتے ہیں ادھر جامعہ کیا تھا جامعہ سکول پتہ نہیں وہ کالج تھا کالج روڑ کے اوپر کالج وہاں بارش نہ ہوئی اسماعیر صاحب رہے لوگوں نے کہا صلات استسقا رہے بارش ہو جائیں بڑا مینے بارش نہ ہوئی پریشان لوگ تو ایسے دعا مانگنے لگے نا جی تو ایسے ہاتھ کیے تو کہنے اللہ تعالی میں انہ حتھا بارش لے کے جانا جی میں انجھ نیزی جانا اللہ کہتے خدا کی قسم انہ حتھا بارش پئی انہ حتھا رب نے پھر بارش پائی فرمائے اللہ تعالی انہ حتھا الٹے آدھ میں بارش لے کے در فرمائی جانا اللہ جلدی سہرت جتھوں واپس ہی نہیں آئی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روح نکلتی ہے خشبوہ پھیل جاتے فرش جلدی جلدی فرمایا اس ریشم کے خشبوہ کے اندر اس کی روح کو رکھتے ہیں ہتھوں ہتھ سمانہ تے لے جاتے جتھوں گزر دائیں سب لوگ کہتے ہیں ماں کے نام پہ آواز پڑے نہیں پیو دے نا دے آواز پہنی رب نے سارے زانیاں نوی بار کرنا جی جی کہتے ہیں پتر مار کے سوڑ دیں دیں را دیں بیچ جی ایدی سینٹر سوڑ جان دیں جی آپ کچھرے دیں دیر دیں جم کے بچہ سوڑ جان دیں سارے نکھڑے رب نے کرنے فلا دا پتر فلائیں وہ کہتے ہیں ڈا چنگا پتر اڈا اچھا پتر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جب موت ہی نہیں اللہ اکبر جان نکلی کہتے ہیں کستوری کے خوشبو آئے ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو مینے تک آتی رہے آج اللہ ہمیں بھی ایسی نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی جیسی موت نصیف فرمائے فرشتے پھر اللہ کے پاس لے جائیں گے آسمانوں کا دروازہ کھلانے کے لئے کہیں کہیں کون اتنا خوشبو دار ہے یہ نماز کی خوشبو ہے اچھے اخلاق اکھاں دی خوشبو پاک کہیں کہ دی خوشبو جڑا پاک اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے پھر آسمانوں ساتھوں پہ لے جا کے اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کا نام یہ نیک بندوں میں نکھ دیا جائے روح واپس لائی جائے گی فرما قبر کی اندر آئے گی فریشتے بٹھا فرمائے ربی اللہ میرا رب اللہ میں ساری عمر سجدے انہوں کی دین علی اسلام میرا دین اسلام ہے میرا نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ فرمائے تینوں کے میں پتا چلیا فرشتے پوچھن گے حدیث کے الفاظ مسند احمد گرات کتاب اللہ میں اللہ دی کتاب پڑی میں قرآن پڑیا ترجمہ کلاس پڑیا سارے دن میں سب سے قیمتی وقت جو اللہ کی گھر میں گزر انشاءاللہ اللہ ہم سب کا بیٹھنا ادھر قبل و منظور فرم بات اختتام کرتے ہیں نبی صلی اللہ فرمایا بندے کو پوچھا جائے جواب دے دے اللہ تعالی پوچھے اللہ کہیں گا میرے بندے نے سچ بولا قرآن پڑھ دا رہا جمع پڑھ دا رہا دس ہند رہا فرمایا ففرشوہ من فرش الجنہ جنت بستر لے آدھے سبحان اللہ جنت بستر ورگا کوئی جس دستر رہ گھڑ فتی طول فرمایا جنت کا بستر لاؤ سلیپنگ سوٹ دنیا میں ہم بہن دے لن ران جناب نکر پالی ٹروزر پالے آئے سلیپنگ سوٹ پاندے لے بڑے بڑے مہنگ جنت کا سوٹ لاؤ فرمایا سبحان اللہ فرمایا جناب ایسی لگ گئے سبحان اللہ تھنڈیا ہماما جنت یہ خوش بھو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی جب یہ کہے گا تا حد نگا قبر وسی ایک نوجوان آجے گا پڑھا ہی سونا بلدہ کہے گا سارے میرے چھوڑ گے بہن بائی رشتے دار دنیا سب چھوڑ گے تو کون ہے وہ کہے گا میں تیری نماز ہوں میں تیرا روزہ ہوں میں تیرا صدقہ ہوں میں تیرا نیک عمل میں تیرے ساد قیامت رات کی دلہن سو جاتی ہے تیرا رب ہی حشر کو اٹھائیں گا فرمایا موج ملوں کے اندر وہ سو جاتا ہے اللہ ہمیں ایسی موت اور ایسی قبر نصیب فرمائے اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کی توفیق دے جو وقت یہاں ہم نے سنا سنایا جو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھی دعا حباب ان پروگراموں کو تشکیل دیتے ہیں اللہ آپ کے مال و جان میں برکت دے ماشاءاللہ میں پہلے آیا تھا تو آپ کی مسجد یہ کھلینوں کا میں نے کہا تھا ماشاءاللہ میں دیکھ کے میرا دل بڑا ہی باغ باغ ہوا ہے قسمیہ باغ دیکھے نا جو میں اندر داخل ہوا پہلے ہم تھوڑے میلے میلے لگ دے کہ آج دیکھ کے ہمیں کلیجے تھانڈ پہلے کہ ماشاءاللہ تسی اللہ کے کارنوں خوبصورت بنائے دعا دے دیتا اللہ تاڑے کبرانوں ہشنوں اللہ تاڑے وڈیانیاں خبرانوں اللہ سب خوبصورت بنائے اور اللہ کران دی اندر امن پیدا فرمائے جہاں میں تسی رابطہ کارن خوبصورت کیتا اللہ تاڑے کرو بار اندر اور کران در بھی برکتا عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم